اسلام علیکم میں ہوں یاسر جوید افید کرتا ہوں آپ سب لوگ کہہ رہے ہوگی ایسے آگر ٹریفک اشور آج جی میں نے میرے ساتھ میرے بڑے اچھے دوست ہیں حکیم عمد علی صاحب بڑے ہی ماشاء اللہ کی سادہ سی طبیعت ہے اور بڑے درویش ٹائل یہ آدمی ہیں تو میں نے کچھ ان کو دعوت کھلانی دی تو انہوں نے بولا کہ آپ فیصلہ میں نے ان کو بولا آپ فیصلہ پر کہیں کھالیں بٹ کڑائی ہے وہاں ایک براج وہاں پہ کھالیں تو انہوں نے بولا نہیں جی میں نے وہاں نہیں جانا میں نے نیو حاجی ہوتل ہے یہ فیصلہ باس ستر کلومیٹر دور جی ٹی روڈ سے جب شکرہ کی طرف جاتے ہیں تو شاک اٹھ کے آگئے ایسی ہے نا مانا 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 مالا کے قریب مانا لے آگئے اچھا مانا مالا بالکل نزدیک ہے تو وہاں پہ مجھے لے کر آئے ہیں ستر کلومیٹر دور کھانے کے لیے تو میں اب حکیم صاحب مجھے تو یہ بتائیں کہ یہاں کون سی خاص بات آپ ادھر کیوں آتے ہیں یہ تقریباً مجھے آتے ہوئے کمس کم پچیس سال ہو گئے پہلے والد صاحب کے ساتھ آتا تھا آپ جب بھی دل کرتا ہے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ تو ہم سپیشل یہاں ہی کھانا کھانے آتے ہیں یہ دیسی مرگا ان کا کیا بات ہے اس سے اچھا کوئی تیز نہیں میں کھانا کھانے کے لیے فیصلہ بات بہت چیز جگہ ہے لیکن نیو آجی کا ٹیسٹ ہی بہت ہے اس لیے ہم سپیشل ادھر آتے ہیں جب بھی دوستوں کے ساتھ آنا کھانا کھانا ہم ادھر ہی آتے ہیں میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں دیسی مرگی کی نا دیسی مرگی کیا ان کی دیسی مرگی خاص ہے وہ بٹ کڑائی میں وہاں نہیں تھی دیسی مرگی یہ شوربے والی ہوتی ہے جیسے یہ آپ کھائیں گے آپ کو محسوس ہوکا آدھے گھنڈے بعد کہ کوئی جسم میں طاقت آئی ہے اچھا 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 جسم جس طرح طاقت آئی بیسا بھی ٹیسٹ کریں آپ باہر باہر آئیں گے چلیں جی کرتے شروع کرتے دیکھیں کیسا اچھا ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ روٹی بن رہی ہے اور دیسی آٹے کی ہے دیسی آٹے کی ہے لگائیں بسم اللہ کر کے ایک روٹی چلیں کو روٹی بن رہی ہے گر подум era چلیںeticallyھیervتظر کریں اس طرح کو آپمل میں بتیا....... اسے تم نے انگنوں میں آیا ہے اسے پہ چلیں میں باہر ہے روٹی بن رہی ہے نسümanوں میں آیا ہے ماشاءاللہ ، سکوٹری رہی ہے اینا ہوں اسے پہنے کے لے دیسی آٹے کی Cro rap دیسی اچار دیسی اچار دیسی اچار دیسی اچار دیسی مرگی جس کے لئے ہم نے ستر کلومیٹر کا سفرت ہے اور سپیشل یہ کھانے کے لئے ہیں تو یہ گھر کے مرگی ہوتے ہیں یہ دیسی اچار دیسی اچار یہ بطر ہے دیسی اچار دیسی مرگی دیسی اچار دیسی اچار اور ساتھمجھیں دال ماشاد دھوپی ہوئی ہے تیل کے اندر جمال بھائی میرا چینل سبسکرائب کر لیا نوٹیفکیشن کا آئیکن پر پرس کر لیا میرا جی اپنا حکیم صاحب سے اتنا زیادہ پیار ہے ابھی میں چیک کرنے لگا ہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا کہ نہیں تو کہہ رہے تھے کہ پہلے تو کیا ہوا تھا ابھی پتہ نہیں نیاب ہو سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں چیک کرتے ہیں نیٹ چل رہا ہے آپ کا یہ دیکھیں یہ محبت ہوتی ہے کہ سبسکرائب ہے کہ نہیں نہیں کیا ہوا یہ دیکھ لیں یہ دوستوں کا حال ہمارے دوستوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ مجھے بتائیں میرا چینل آپ نے کیوں نے سبسکرائب نیا موبائل دیا اور نیا اکاؤنٹ بڑا ہے اور نیا نمبر ہے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم بہت اچھی ہوتی ہیں حکیم صاحب تو کافی دیر سی یہاں کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی میں ان کے نا آنر سے میرا ہوں تو وہ ماشاءاللہ کافی مولوی ٹائپ آدمی اپنا نمازیں پڑھ پڑھ کے وہ کیا پڑھتا ہے مراہ پڑھا ہو گا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ تقریبا ستر سال پرانا پڑھ دادا دادا ابھی ان کی جنریشن چلا رہی ہے اور ان کے بچے ہیں جو کوئی کالت کر رہے ہیں اور کچھ اس طرح کا بھی اس لائم میں جا رہے ہیں تو یہ ستر سال پرانا ہوتل ہے تو کہتے پہلے چھوٹا تھا ڈابا ہی تھا وہاں سے سٹارٹ کیا اب ابھی بھی صرف ان کا یہ ہی ہے کہ وہ خوبی ایک یہ ہے کہ ان کا یہ سالن مغیرہ گھر سے بن کے آتا ہے ہاں بلکل میری وہاں بات بھی ہو رہی تھی وہ تو مجھے یہ کہہ رہے تھے گھر سے بن کے آتا ہے فیملی بناتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی پراتھا جو ہے صبح آپ آئیں وہ گھر سے بن کے آئے گا اچھا 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 یہ ہاں مجھے انہوں نے بتایا بھی فیملی بناتی ہے تو میں نے سمجھا شاید بھی ان کے کوئی فیملی شیف ہے تو وہ بنا رہا ہے اچھا گھر سے بن کے آتا ہے تو ہی چاہی سے ڈابردست ہے یہ ابھی نیا بن کے آئے سالن مارے لیے داروے ہکیم صاحب کھانا آ گیا سب سے پہلے آپ ٹرائی کریں گے اور آپ کے چیرے کے انپریکشن سے ہمیں پتا چلے گیا اس کا کیسا ٹیسٹ ہے اگر چیرہ کھل گیا خوشی ہوئی تو پھر ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ واقعی یہ بڑا ہی مزیدار ہے ٹھیک لیسے شکل تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے تو آپ آپ ابھی ٹرائی کریں بس ملہم ایسے کریں اور یہ چار لیا ایدھر اچھا اچھا یہ دکھا یہ دکھا یہ دکھا یہ دکھا ہے ہم 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 کیا آپ چلکشو ہو گیا جو ستر کلومیٹر کا سفر کیا ہے وہ بھول گیا بھول گیا صحیح 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 چلے میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں چلیں ابراہیم کریں ٹرائی لگ پیز شوربا کیسا ہے بیسٹ بیسٹ ہے جوہاں جہاں اچھا ہے ماشاءاللہ دیسی آٹے کی روٹی خیر گھر پہ بھی ہم یہ ہی کھاتے لیکن وہ کہتے ہیں دیسی کندم کی روٹی ہے اوہ اوہ لیسٹ ٹائی ویری شاوفٹ گبرست دیکھوں ابھی میں بھی ٹرائی کرتا ہوں دیکھتے ہیں سفر بولتا ہے کہ نہیں ہوئے 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 لیک پیس دل دے کے دل پاگل ہو گیا گاٹڑ گاٹڑ ہو گیا اور واقعہ آیا ہے یہ جو کڑی اوپر تیل یہ دیسی ہے کہ یہ بھی بھلاتی ہے ہاں دیسی دیسی واہ 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 کیا گھریوی کا ٹیکچر ابھی پہلے میں یہ سادھی ٹیسٹ کرتا ہوں تو جو لوگ تو دیسی مرگی کھاتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ذائقہ ہوتا وہ شوربے کے اندر ہوتا ہے تو ان کی فیملی فود بنواتی ہیں ابھی پہلی بائٹ پہلا اسکوٹ پہ ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ نواتج بہت ہی حقیم صاحب پہامے یہ نا آنا چاہی ملائے بہت ہی بہت ہی بہت ہی مازہ آگیا جا آپ کے دودھ پتی ایک دودھ میں پتی آگgano Viit تو آپ کو یہ سارا کچھ حضرم ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ کین جاننے روٹی کا بھی اور اس سالن کا شوربے کا ٹیسٹ بچپن میں جب ہم گاؤں جایا کرتے تھے یہ اتنا ایڈوانس دنیا نہیں تھی اس وقت ہاتھ سے میرا کیلال ہے بیس سال پہلے تو وہ بیڑے میں سہن میں بیٹھ کھانا کھانا ایک مرگی پورے گاؤں سے ڈونڈ کے لانی اس کا سالن بننا اس وقت جو ٹیسٹ آتا جاننے ایک ہی ٹیسٹ آیا ہے بہت آلا دیسی مرگا دال مال باچین بناتی ہیں گار چھت کے اوپر اور لکڑ یوز ہوتی ساری اور لکڑ برینڈ والی کیکر وہ استعمال ہوتی ہے اور تنور میں بھی لکڑ استعمال ہوتی ہے فیملی یہ فیملیوں لے روم بنے ہوئے ہیں یہ ساتھ والا یہ اور بڑے بڑے روم بنے ہوئے فیملیوں کے لیے ادھر پلاٹس میں فیملی بیٹھ جاتی ہے تو صرف چاہے جو گیس پہ بنتی ہے دودھ بھی ہمارا خود کا پناہ ہے پیچھے ڈہری فیلم بنایا ہوا ہے اچھا پناہ دودھ ڈہری بنائی ہوئی ہے بھائی روم نے جو چاہے دہتے ہیں وہ بینس کی ہوتی ہے گاہے کے دودھ ہوتی ہے سپیچرل دودھ اپنے گاؤں کا ہوتا ہے شکر واری اور چینی مالی ہوتی ہے شکر واری میں ہوتی ہے جی وہ آپ کو پلایا ہے یہ جو دیسی آٹے کی روٹی ہے یہ بڑی کمال ہے یہ دیکھیں کس طرح وہ نرم ہوگی ہے بہت ہی ہمیز ہے بہت ہی آلہ شوربہ اتنا مجھے دار ہے تو باقی کیا حال ہونے والا ہے تو یہ ساتھ میں اچار ہے اچار ویسے میں نہیں کھاتا مجھے سورٹ نہیں کرتا لیکن یہ لسورے کا چار بڑی دیر کے بعد دیکھا اور اوپر ڈنڈی سمیت ڈنڈی سمیت دیو دیکھیں واو ابھی میں اس کو بھی ٹیسٹ کروں مجھے لسورہ ہو مجھے سورہ اور ساتھ میں یہ دیکھیں کتے قدر تینڈر پیس اور ساتھ میں اس میں لہا بہت ہی آلہ مجھے سورہ کے اچار کا تو میں نے بڑی دیر بار بات کھایا اتنا ٹیسٹی اور یہ دیکھیں چار یہ تو بیسے ہی میرا دیکھ جا رہا ہے یہ جی ساتھ میں مٹن کا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بکرے بھی بڑے زبردست ہوتے جس طرح آپ کو مزا آ رہا ہے اس کو اپنا دیسی مرگے کا تو وہ یہ بھی اسی طرح ہے تو یہ وہ دونوں میں گریوی ٹیکچر بلکل سیم ہے واقعے مسالوں سے بھری ہوئی اور زبردست ابھی اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے نا میرا دل ترہا ہے اس کا گریوی کا ٹیسٹ کریں بسم اللہ گریوی زبردست اچھی مزیدہ بکرہ بھی ہے بکرہ اس کا ٹیسٹ اس سے مختلف ہے نہیں تو سیم ہی ہوتا ہے واقعے بکرے بھی آپ نے کھتے ہیں ابھی جی روٹی کے ساتھ یہ دیکھیں گوشت بہت ہی لزیز خوڑے سے مرچی زیادہ اتنی بھی زیادہ نہیں لیکن ٹھیک ہے جس طرح چلتی وہ دیکھیں جہاں گوشت کی کلر دیکھیں اس سے چیز سے پتا جل جاتا ہے کہ گوشت بلکل ینگ بکر ہے پنک کلر کسی کی شکر ہے اور ساتھ میں ایسے کھانے کا تھوڑا سپائیسی ہے نارمل سپائیسی اتنا یہاں پہ چلتا ہے لیکن مجھے کھانا کھانے کے بعد پسینہ کافی زیادہ آتا ہے تو اس طرح بیگ جم باقی روڈ سائٹ پہ ایسی وغیرہ نہیں ہے لیکن فیملی سیکشن بنے ہوئے ہیں کیمر بنے ہوئے ہیں آپ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ آئیں تو سپیشلی میرے خیال سردیاں میں آئی موسم اچھا ہوگا تھا بڑا آپ کو ایک بہت مزیدار اوریجنل ایتھینٹک جو گاؤں کا ٹیسٹ وہ ملجے گا اس کی اندر بسم اللہ یہ گوشت کی ساتھ کی بائی اتنا لذیذ ہے کہ روٹی کا کفنا ٹیسٹ ہے گھر میں بھی شاید یہ تندور کی روٹی ہیں تو اس لیے اور گوشت وہ بھی بہت ہی عالی فریش جس کے ساتھ دال ماشر تو یہ بھی گھر پہ تیار ہوتی ہے اور کافی موٹی موٹی دال ہے حکیم صاحب پہل نہیں میں نے کبھی دیکھی یہ دال اس طرح کی موٹی بسم اللہ ہمم ہم حکیم صاحب جو کھانے کا ٹیسٹ ہے جس طرح گاؤں کے ارجنال کھانے ہوا کرتے تھے بلکل اسی طرح اس کا ٹیسٹ جس دال اس کا بڑائی بہت فلیور ان کے پاس تینی چیزیں میں رکھ آگا ایک دال ماش دیسی مرگ اور بکری گا تھے گا نا سالن اور ساتھ چاہے دودھ پتی آگا وہ کھانا زم ہو جائے گا یہ تھا آج آج کی جاتے بڑا اچھا دن رہا ہے لیکن جب مجھے حکیم صاحب نے یہ بولا کہ میں نے وہ وہاں جانا ہے یہاں سے ستر کلومیٹر دور میں نے سوچا یار کتنی دور وڈابے کھانا ہے ایک چھوٹا سا ہوتل کیا کھانا ہاں خانے کھانے کے لیے جانا ہے تو لیکن بڑا امیزنگ بڑا سوپر دن رہا یہاں کا آج کھانا ابھی باتیں نہیں کتنا مجھے دار کھانا ہی میری باتیں نہیں ختم ہو رہی تلے بھی چائے ٹیسٹ کرتے ہیں جس طرح گاؤں میں چائے ہوتی ہے اوریجنل دودھ کی مجھے دار اوسم دودھ پتی دودھ پتی ہاں ان کا اپنا ڈیری فارم ہے وہاں سے گائے کا دودھ لے کے آتے ہیں پیشل اور دودھ پتی ہی ڈالتے ہیں پانی نہیں ڈالتے ہیں بڑا بڑا مجھتا رہا جہا ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ